موسیقی قرآن میں ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمان کے درمیان کوئی تفریق نہیں اور جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے پیچھے چلو اس کے جنازے میں شریک رہو سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو اللہ تم کو صحیح سلامت رکھے سبحان اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنے بڑے بڑے سواب اور نیکی سبحان اللہ تو مسافہ کرنے میں کیا ہے آج ہمارا معاملہ الٹا ہے ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ٹانگ کنشتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے جس سے دشمنیہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے کاروبار میں خلل ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ کتنا ایک دوسرے سے دیکھئے اخوت اور بھائی چارگے اور محبت کو بڑھانے کے لئے کیا کیا طریقے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اللہ تعالی جو چھوٹی کو پسند کرتا ہے اور جمعائی کو آہ کر کے جمعائی لیتے ہیں جمعائی کو نا پسند کرتا ہے مریض کے پاس جاتے تو مریض کا دل ہلکا ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے اس کے دل کو تقیت حاصل ہوتی ہے اس کو جو دو قیرات کا ثواب ملتا ہے صحابہ کرام نے عرض کہا اللہ کے رسول قیرات بھولے تو کیا تو فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَيْزَ فَوْزًا عَظِيمًا تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ ولا شریک خالقِ کائنات مالک و عرض و سما کے لئے ہے لائق و زبا ہے جس نے پوری دنیا بنائی اور اشرف المخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا لاکھوں کرولوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی بھلائی اور کامیابی اور پوری انسانیت کو جنت میں لے جانے کے لئے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جس طرح سے اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرمائے آمین محترم سامعین آج کے اس جمع خطبہ میں میرا عنوان ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اسلامی رشتہ اخوت میں بن جاتا ہے جڑ جاتا ہے قرآن میں ہے مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جو مسلمان کی حیثیت ہندوستان کے مسلمان کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت امریکہ اور لندن اور یورپ کے مسلمانوں کے حیثیت ہے جو مسلمان کی حیثیت عرب کنٹریز میں ہیں وہی مسلمان کی حیثیت ہندوستان میں ہیں مسلمان کے درمیان کوئی تفریق نہیں امیر و غریب عام و خاص عالم و جاہل کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سب برابر ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ایک رسول کو ماننے والے ایک قرآن کو ماننے والے اور ایک حرم کو ماننے والے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کسی شاعر نے کیا یہ خوبصورت انداز میں نقشہ کھیچا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں محمود و آیاز نہ رہا کوئی بندہ اور نہ بندہ نواز مطلب کیا ہے محمود جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا وہ جب صف میں نماز کے لئے کھڑتا تھا تو اس کے بازوں میں جو ادنا سا نوکر وہ بادشاہ کے بغل میں بادشاہ کے بازوں میں کھڑ کر نماز پڑتا تھا کوئی فرق نہیں جس کالین میں بادشاہ نماز پڑتا تھا اسی کالین میں نوکر بھی نماز پڑتا تھا جس ٹائلز اور ماربل میں بادشاہ کھڑا ہو کر نماز پڑتا تھا اسی ٹائلز میں اور کالین میں اور صف میں نوکر بھی نماز پڑتا تھا کوئی فرق نہیں اور نہ رہا کوئی بندہ اور ہم بندہ نواز نہ دینے والا میں فرق ہے اور نہ لینے والے میں فرق ہے سارے برابر ہیں اسلامی رشتہ اخوت ایک ایسا عالم کی رشتہ ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے یہ یہ رشتہ جو ہے سب سے آلہ اور عرفہ بہت ہی زیادہ بلند اور مضبوط رشتہ ہے اس کی مثالہ کا دیکھنا ہے آپ لوگوں کو تو جو ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ آئے ہیں تو مدینہ والوں نے کس طرح سے مکہ والوں کی مدد کی سارے لوگوں کو اپنے گلے لگایا سب نے ان کو بھائی بنایا اور ہر طرح سے ان کے مدد کی جس کے پاس دو باغات پھر ان میں سے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا کسی کے پاس دو دکان ہے تو ایک دکان مہاجر بھائی کو دے دیا کسی کے پاس دو گھر ہے تو ایک مہاجر بھائی کو دے دیا یہاں تک کہ کسی کے پاس اگر دو بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کی مدد کی تو یہ مخاوات اور اسلامی رشتہ اخوات اتنی مضبوط رشتہ اور اس کی مثال جو ہے تا قیامت اب تک کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ کر پائے گا اتنی زیادہ جو ہے اخوات محبت پیدا اللہ تعالی اللہ کے رسول نے مہاجر اور انسار کے درمیان کر دی تھی سب جیسے ایک اپنا بھائی جیسے ورست میں مال تقسیم ہوتا ہے تو دونوں بھائی کو برابر برابر جس طرح سے مال تقسیم ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہے انسار نے مہاجر کو اپنا بھائی مانا ان کو محبت کی ان کو گلے لگایا اور اپنے مال میں سے آدھا آدھا حصہ دے دیا تو یہ مثال جو ہے اسلامی رشتہ اخوات ہے یہ مسلمان کی رشتہ اسلامی رشتہ ہے اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں لیکن اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ جو ہے یہ مضبوط رشتہ بن جاتا ہے آپ کسی بھی دنیا میں چلے جائیے اور مسلمان سے ملئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا خاص بھائی ہے آپ کو کوئی در نہیں ہوتا کوئی گھبرات نہیں ہوتی آپ کو دلی خوشی محسس ہوتی ہے تو یہ اسلامی رشتہ اخوات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ بتائی ہے قرآن اور حدیث میں تو اسی اسلامی رشتہ اخوات کی اہمیت اور قدر و منزلت کے پیش نظر ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر جو ہے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے چھے حقوق ایسے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹن ہیں بہت زیادہ اہم حقوق ہیں چھے حقوق یاد رکھیں ذہن میں رکھئے گا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھے حقوق ہیں بہت سارے حقوق ہیں لیکن ان میں سے جو اہم اہم اور امپورٹن حقوق جو چھے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہیں کہا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھے حقوق ہیں اے اللہ کے رسول وہ چھے حقوق کیا ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا وہ چھے حقوق کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو کیا کرو سلام کرو اور جب تم کو وہ بلائے دعوت دیں تو اس کی دعوت کو قبول کرو اور جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے مشورہ طلب کرے تو اس کو خیر خواہی کی باتیں بتاؤ اس کو اچھا مشورہ دو وَإِذَا عَتَوْسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتُهُ اور جب وہ چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یَرْحَمُكَ اللَّهَ کہو اور چھٹوانا حق جو ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ جب ایک مسلمان بھائے بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لئے جاؤ اس کی عیادت کرو ساتوہ حق جو ہے وَإِذَا مَاتَ فَتَّ بِعُهُ اور جب تمہارا کوئی مسلمان بھائے مر جائے تو اس کے پیچھے چلو اس کے جنازے میں شریک رہو کفن دفن میں شریک رہو تو یہ چھے حقوق ہیں جو بہت زیادہ امپورٹن ہیں ان چھے حقوق پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہمارے درمیان سے جو ہے کینہ کپٹ بغض حسد لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری مار پیر دشمنیاں ساری چیزیں ختم ہو جائے گے اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے اس کی تفصیل آپ کے آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ جو ذہن لگا کر سنیے گا اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کوشش کیجئے گا تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ بہت ہی پاک و صاف سترہ معاشرہ بن جائے گا ہمارے درمیان کوئی دشمنیاں باقی نہیں رہے گی ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے باقی نہیں رہیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو ہے جب کوئی سلام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو دعا دیتا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو اللہ تم کو صحیح سلامت رکھے اللہ تم کو ہر آفت مسئیبت پریشانی بیماری اور تکلیف سے بچائے سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو اللہ تم کو صحیح سلامت رکھے ہر بیماری مسئیبت پریشانی اور تکلیف سے اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے یہ دعا دیتے ہیں سلام اصل میں سلام دعا ہے تو اتنی پیاری دعا تو اب یہ مان لیجئے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو اتنی پیاری دعا دے سکتا ہے تو کیا اس کے درمیان بغض حسد کینا کپر دشمنیاں باقی رہے گی نہیں رہ سکتے ارگز لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام تو کرتے ہیں لیکن سلام کا معنی مفہوم نہیں جانتے بس یہ رواج چلا آرہا ہے ہمارے معاشر میں رواج ہے سلام کرنے کا ایک دوسرے کو دیکھ دوسرے سلام کر دیئے لیکن وہ سلام کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہم سمجھتے نہیں اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے سلام کا معنی مفہوم سمجھ کر دعا کی نیت سے سلام کرنا چاہیے دعا کی نیت سے یعنی میں جس کو سلام کر رہا ہوں گویا کہ میں دعا دے رہا ہوں اس نیت سے سلام کریں گے تو انشاءاللہ اسلام کا ثواب اور اسلام کی نیکی اور اسلام کا برکت جو ہے آپ ظاہر ہوں گا اور آپس ہی دشمنی ختم ہوگی اور بھائی چار کی جو ہے اور بڑھے گی اس لئے جو ہے سلام کو ہم سمجھ کر اور دعا کی نیت سے دیں سلام جو کس الفہ سے کرنا چاہیے تو اس کے لئے حدیثیں سننے اب دعوت میں ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا اور کہا السلام علیکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر کہا بیر جاؤ تم کو دس نیکیاں ملی اور ایک آدمی آیا اس کے بعد اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر کہا تم کو بیس نیکیاں مل گئی پھر اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں آپ پر برکت بھیجتا ہوں اور رحمت بھیجتا ہوں تو اس طرح سے تین الفاظ کے ساتھ جو سلام کرے گا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو تیس نیکیاں ملی تو سلام جو ہے مکمل کریں گے تو تیس نیکیاں آپ کو ملے گی حدیث کے مطابق السلام کا الفاظ جو ہے یہی برکاتو تک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے حدیثوں میں جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تک ہی الفاظ ہے اس سے آگے نہیں ہے بعض لوگ کیسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرتو ورزوانو جنت المقام دوزق الحرام کیا کیا کے سامنے جو ہے جوڑ کے بولتے ہیں یہ سب الفاظ کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمیں صرف برکاتو تک سلام کرنا چاہئے اچھا آپ کو سلام کرے تو اس کو جواب کیسے دیں تو سورہ نیسا آیت نمبر 86 میں ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو جواب اس سے اچھے انداز سے دو مان لیجا کسی سلام کی السلام علیکم بلا تو آپ نے آپ جواب کیسے دینا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تک دینا یا برکاتو تک دینا کسی نے ورحمت اللہ کے ساتھ بولا تو آپ کو برکاتو کے ساتھ جواب دینا کسی نے پورا سلام کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو آپ اس سے اچھا کیسے دیں گے اس سے اچھا یہ کہ خوشی سے خندہ پیشانی سے اور اس کو ویلکم کر کے خوش آمدد کہتے ہیں اس کو حسی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور مسکراہت کے ساتھ اس کو جواب دے مطلب یہ کہ آپ کو کوئی سلام کریں تو آپ جو جواب اس سے اچھے طریقے سے آپ کو دینا چاہیے اسی طرح سے کسی کو سلام کیے پھر کوئی جو ہے دیوار یا پتھر یا گاڑی کوئی چیز ہائل ہو گئی پھر دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر دوبارہ سلام کرنا چاہیے جیسے کہ حدیث میں ہے ابو دعوت کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا جب تم میں سے کوئی مسلمان آپس میں ملے تو سلام کریں پھر سلام کرنے کے بعد اگر تمہارے درمیان کوئی دیوار یا کوئی درخت یا کوئی پتھر ہائل ہو جائے پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر دوبارہ سلام کریں یعنی آپ مان لیجئے مسجد میں سلام کر لئے گیٹ کے باہر نکلنے کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوئی پھر سلام کیے پھر آگے چلتے چلتے کسی بس سے جو ہمارا جو ہے قطع تعلق ختم ہو گیا مطلب بس ہائل ہو گئے بیچ میں ہے یا کوئی دیوار ہائل ہو گئی اس گلی میں ملاقات کی ہے تھوڑی دن کے بعد دوسری گلی میں پھر ملاقات ہوئی تو جب جب آپ کی ملاقات ہو چاہے وہ ایک منٹ کے بعد ہو چاہے پانچ منٹ کے بعد ہو چاہے گھنٹے کے بعد ہو چاہے اس گلی میں ہو چاہے اس گلی میں ہو چاہے جہاں بھی جب بھی ملاقات ہو سلام کرنا چاہے آج ہمارا معاملہ کیا ہے صبح فجر میں ایک بار سلام کر دیا تو شام تک چاہے وہ دس بار بھی ملاقات کریں گے تو موہ نہیں کھلتا ایسا نہیں ہونا چاہے جب بھی ملاقات ہو سلام کرنا چاہے ریپیٹ کرنا چاہے جتنا سلام کریں گے اتنی زیادہ نیک یہ سواب ملے گا اچھا جو شخص قضاء حاجت میں ہے کوئی ٹوائلٹ میں ہے تو ہم سلام کر دیتے ہیں تو ٹوائلٹ میں رہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اس حالت میں رہوں قضاء حاجت کے حالت میں رہوں ٹوائلٹ میں رہوں تو تم سلام نہیں کرنا اگر تمہیں سلام کرو گے تو میں جواب نہیں دوں گا تو پتہ چلا قضاء حاجت کی صورت میں جو قضاء حاجت کر رہا ہے اس کو بھی نہیں سلام کرنا چاہیے اور دوسری کو بھی سلام کرنا نہیں چاہیے جواب بھی نہیں دینا چاہیے اسی طرح سلام میں جو پہل کرنا چاہیے پہل مطلب پہلے فسٹ کون سلام کرتا وہ پہل کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھٹتے جہاں بھی کوئی بھی نظر آ جاتا چھوٹا بچہ بھی کھیلتا ہوا نظر آ جاتا تو سلام کرتے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کا بادشاہ وہ جو ہے کسی بچے کو دیکھتے تو پہلے سلام کرتے تو سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے آج ہم کیا کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کوئی استاد ہے تو جو ہے اسٹوڈنٹس اور شاگرد کے انتظار کرتے ہیں وہ تو میرا شاگرد ہے پہلے وہ سلام مجھے کرنا وہ انتظار کرتے ہیں کوئی جو ہے آفیس کا آن آر ہے کمپنی کے مالک ہے وہ نوکروں کے انتظار میں رہتے کہ مجھے پہلے سلام کرنا تو انتظار نہیں کرنا چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو چاہے کوئی جاہل ہو چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہو چاہے غریب ہو چاہے کمتر ہو چاہے نوکر ہو چاہے واشمن ہو چاہے کوئی بھی آپ کے سامنے جو بھی آئے پہلے آپ سلام کرنے کی کوشش کیجئے اس کی فضلت کیا ہے اس کی فضلت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے یعنی جو پہلے سلام کرتا ہے سامنے والے کو گویا کہ اس کا دل جو ہے غرور و تکبر اور کینہ کپڑ سے پاک صاف ہے تو یہ تکبر سے پاکی کی سرٹیفیکٹ ہے اس کے لئے جو سلام میں پہل کرتے ہیں اسی طرح سے ابو دعوت کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا تو ہمیں جو ہے سلام کرنے میں پہل کرنا چاہئے بڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ پہلے وہ مجھے سلام کریں گے اسی طرح سے سلام کے ساتھ ساتھ اگر مسافہ کیا جائے ہاتھ ملا جائے تو اس کی بھی فضلت سن لیجئے سنانے ترمیزی کی دعویت حدث نمبر ٢١٧ ٢١٧ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو مسلمان جب ملاقات کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں سلام کرنے کے بعد مسافہ کرتے ہیں تو وہ دونوں آدمی جدہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتے سبحان اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنے بڑے بڑے سواب اور نیکی سبحان اللہ تو مسافہ کرنے میں کیا ہے مسافہ کرنے کے بعد جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں یہ رہی سلام کے بارے میں دوسرا حق دعوت دے تو قبول کرنا چاہئے اب یہاں پر دعوت سے مرض صرف جو ہے کھانے پینے کی دعوت نہیں دعویٰ 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 کے معنی بلانا پکارنا آپ کو اگر کوئی مسلمان بھائی پکار رہا ہے کسی مدد کے لئے کسی ضرورت کے لئے کسی مشورہ کے لئے یا کھانے پینے کے لئے صحیح جب وہ بلائے تو اس کے بلاؤے کے قبول کرنا چاہئے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہئے اور فوراً حاضر ہونا چاہئے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَلْ لَمْ يُجِبِدْ دَعْوَتَ فَقَدْ عَسَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے دعوت کو ٹھکرا دی بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی جو ہے شریع حضر کے بلائے بچارہ بہت منت کے ساتھ بہت گزارش کے ساتھ بھائی ہمارے گھر پہ آئیے نہیں جاتا ہو کوئی بھی ریزن نہیں پھر بھی جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بندہ ہے نافرمانی کرتا ہے اس لئے کوئی بلائے تو ہمیں فوراں جانا چاہے جائے دعوت کے لئے ہو چاہے کسی مدد کے لئے تیسرے حق جو ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر خیر خواہی بھلائی چاہنا اِذَن تَنصَحَكَ فَنصَحْلَ جب وہ تم سے بھلائی کی کا طلبگار ہو کسی مشورہ کے لئے بلائے تو اس کے لئے جو ہے ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیے اور اس کی بھلائی کے لئے کوشش کرنا چاہیے آج ہمارا معاملہ الٹا ہے ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ٹانگ کھنستے رہتے ہیں ایک دوسرے کے جس سے دشمنیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے کاروبار میں خلل ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایسے نہیں کرنا ہمیں جو ہے مسلمان بھائی کے لئے ہمیشہ فائدہ کی چیز سوچنا ہمیشہ خیر خائی کے بارے میں سوچنا کم سے کم خیر خائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو اس کے نقصان کے لئے بھی کبھی بھی نہیں سوچنا ترمیزی کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَنْ سَحُ لَوْيَدَا غَابَاُ شَهِدَا تمہارا مسلمان بھائی چاہے سامنے میں ہو چاہے غیر حاضر ہو اس کے لئے بھلا آئے کے بارے میں سوچنا اس کے فائدے کے لئے سوچنا اس کے نقصان کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچنا بعض لوگ سامنے تو بہت تکنی چوڑی باتیں کرتے بہت مٹی مٹی باتیں کرتے لیکن اس کے پیچھے جو ہے اس کے لئے شاجس کرتے ہیں ودشمنین کرتے ہیں اور اس کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں چاروں حق جو ہے چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ چھیک ہے اور الحمدللہ کا ہے تو اس کے جواب میں یا رحموک اللہ کہنا چاہئے بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے اور الحمدللہ کا ہے تو اس کے جواب میں تمہیں یا رحموک اللہ کہو یعنی اللہ تم پر رحم کرے پھر جو چھیکنے والا پلتا کر اس کو کیا دعا دینا یہدیکم اللہ ویصلح با لکم اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے سارے معاملات کو درست فرما دے سبحان اللہ کتنا ایک دوسرے سے دیکھئے اخوت اور بھائی چاری کے اور محبت کو بڑھانے کے لئے کیا کیا طریقے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے تو کیا چھیک ہے تو الحمدللہ کے جواب میں جو بھی سنے گا یا رحموک اللہ کہے پھر یا رحموک اللہ کے جواب میں چھیکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح با لکم کہے نماز کے حالت میں موسیٰ اشاری کی روایت میں ہے کہ نماز تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی قرآن کے لئے ہے نہ کہ کسی لوگوں کے کلام کے لئے نماز ہے اس لئے نماز کے حالت میں جواب نہیں دینا چاہیے اگر کوئی غیر مسلم چھیک ہے آپ کے سامنے تو کیا اس کو ارحمو اللہ کہانا چاہیے نہیں کہانا چاہیے ارحموک اللہ کے مطلب کہ اللہ تم پر رحم کرے تو کافروں پر رحم نہیں ہوتا کافروں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا ہے تو اس کو کیا کہانا چاہیے یہدیکم اللہ ویس لحبالکم یعنی اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملات کو درست کرے اس لئے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نبی کے پاس آتے چھیکتے اور انتظار کرتے کہ نبی مجھے دعا دے یرحموک اللہ کی دعا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یرحموک اللہ نہیں کہتے تھے بلکہ یہدیکم اللہ ویس لحبالکم کہتے تھے اور ایک جگہ بخاری شریف کے حدث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھیک کو پسند کرتا ہے اور جمعائی کو آہ کر کے جمعائی لیتے ہیں جمعائی کو نا پسند کرتا ہے اس لئے اس لئے جب چھیک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور جمعائی جو ہے وہ شیطان کی اس طرف سے شیطان سے ہے اور جو ہے شیطان سستی اور قائلی کے علامت ہے اور جب کوئی جمعائی لیتا ہے اور موہ ہاں کر کے کھول کے جو رکھتا ہے تو شیطان دیکھ کر ہستا ہے اس لئے ہمیں شیطان کو خوش کرنے اور ہسی کا موقع نہ دے بلکہ سنت کی پیروی کرتے ہوئے حدث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں کسی کو جمعائی آئے تو روکنے کی کوشش کرنا حد تل امکان جو ہے موہ دبا کے روکنے کی کوشش کرنا اگر نہ رکے تو ہاتھ سے ہاتھ دینا اسے کریں کہ ہاتھ دے کر جو ہے اس کو روکنا پانچوہ حق جو ہے بیمار پرسی بیمار پرسی یہ بہت زیادہ اہم ہے مسلمانوں پر بیمار پرسی عیادت کرنا فرض ہے واجب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باقاد ایک باب باندھا کہ باب وجوب عیادت المریض کہ جو ہے مریض کی عیادت کرنا بیمار پرسی یہ واجب ہے ضروری ہے کفاروں کی تعلیم سے متاشر ہو کر جو ہے بعض ڈاکٹرز لوگ جو ہے وہ بیماروں سے ملنے نہیں دیتے تو کیوں بیمار سے بیمار سے ملیں گے یادت کریں گے مریض کی یادت کریں گے تو کیا ہوگا وہ جو آپس میں محبت بڑھے گی خوت بڑھے گی دشمنیاں ختم ہوگی یہ ساری چیزیں ہوگی اور کافر لوگ خاص کر کے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ سب چیزیں نہیں چاہتے اس لئے وہ لوگ جو منع کرتے ہیں ہسپیٹل میں جانے نہیں دیتے یادت مریض کی یادت نہیں کرنے دیتے خاص کر کے مسلمان کے تنظیموں کو یا مسلمانوں کو یا عالموں کو تو جو ہے ان کو معلوم ہے کہ جب بیمار پرسی ہوتی ہے مریض کے پاس جاتے تو مریض کا دل ہلکا ہوتا اس کو خوشی ہوتی ہے اس کے دل کو تقلیت حاصل ہوتی ہے اور مریض کی یادت کرنے سے مریض کی بیماری جلدی صحیح ہوتی ہے اور صحیح ہونے کے امکان رہتے ہیں آپ ایسی محبت بڑھتے ہیں دشمنیاں ختم ہوتی ہیں بیمار پرسی کرنے پر مریض کی ضروریات کا بھی اندازہ ہوتا جائے کہ مریض کی کیا کہ ضروریات ہے اس کی کیا کہ پریشانی ہے اس کو دور کیا جائے اسی طرح سے بیمار پرسی یادت کرنے والا بعض وقت داکٹر ہوتا ہے یا اسی بیماری میں مبتلا شخص ہوتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی بیماری جلدی ختم ہو جاتی ہے اچھا بیمار پرسی جب یادت کے لئے جاتے ہیں تو دعا کیا دینا چاہیے تو دعا کے بارے میں آتا ہے سننانی ترمیزی کی روایت میں ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العاش العظیم این شفیق یہ دعا اگر دیں گے تو حدیث میں ہے کہ اگر اس کے حق میں موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جلد جلد شفایاب کر دیتا ہے اسی طرح سے جو ہے بیمار سے یادت کرتے وقت بیمار کو حوصلہ دینا چاہیے اور کہنا چاہیے لا بأس تحور انشاءاللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ جو آپ کی بیماری اور تکلیف ہے یہ جو ہے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا اس طرح سے حمد دینا چاہیے حوصلہ دینا چاہیے اور بیماری اور تکلیف پر جو کیا سواب ملتا ہے کیا نیکیاں ملتی ہے اس کے تعلق سے اس کو بتانا چاہیے چھتا جو ہے یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنا چھتا حقوق کیا ہے جنازے کے ساتھ چلنا کوئی مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے کفندفن مشریک ہونا جنازے کے ساتھ چلنا حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ من شہید سواب کہ جو میت کے پیچھے چلتا ہے اور جنازے کی نماز تک پڑھ لیتا ہے اس کو ایک قیرات کے برابر سواب ملتا ہے ایک قیرات سواب ملتا ہے اور جو دفن ہونے تک آخری وقت تک جو رہتا ہے میت کے ساتھ قبرستان میں قبر کے پاس اس کو جو دو قیرات کا سواب ملتا ہے صحابہ کرام نے عرض کہا اللہ کے رسول قیرات بھولے تو کیا تو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیرات بولے تو پہار یعنی احد پہار کے برابر سواب دو قیرات بولے تو دو احد پہار کے برابر سواب تو میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنا نماز جنازے میں شریک ہونا اور کفن دفن دفنانے تک ساتھ رہنا یہ دو قیرات کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ سواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایک دوسرے کے کیا کیا حقوق ہے صرف میں حقوق فید دوبارہ نام کے ساتھ ایک منٹ کے اندر بول دیتا ہوں تو ذہن میں رکھے گا سب سے پہلے جب کوئی دوسرا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے اور جب وہ دعوت نے بلائے تو اس کے دعوت کو قبول کرے جب خیر خواہی اور مشورہ طلب کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کو اچھا مشورہ دے اور جب چھیک آئے الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں ارحمق اللہ کہے پانچوہ وعیدہ مریضہ فعود جب بیمار شریک ہو اللہ تعالیٰ سے دعایٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت و خوت کے ساتھ رہنے کی توفیق دا فرمائے ہمارے درمیان جو بھی خلیش جو بھی دشمنیاں جو بھی جو بھی کینہ کپٹ حسد جو بھی ہمارے درمیان پریشانی اللہ اس کو دور کرے اور آپس میں مل کر محبت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی